دوستو اگر آپ بھی محمد شمی اور روحیت شرمہ کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹیم اینڈیا کے دھماکے دار جیت کے بعد جب ہندوستان کا ترنگا لہرانے کے ساتھ ساتھ محمد شمی نے مسلم ہوتے ہوئے بھی کپتان روحیت شرمہ کے پیر چھو لیے تو اس لمحے نے پوری دنیا میں ہر کم مچا دیا ہر کوئی یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا جہاں آپ دنیا بھر کے دگجو کے اس پر ریاکشن بھی سامنے آئے ہیں جہاں شوہ بکتر نے شمی کو اسلام پر آتنک بتا دیا تو وہیں رکھی پوائنٹنگ سے لے کر سچن تندلگر کیون پیٹرسن اور دھونی تک نے شمی کو لے کر جو کہا سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو آخر کیوں شمی نے چھوے روحیت کے پیر کیا کچھ تھا اس پر دنیا بھر کے دگجو کا ریاکشن سب کچھ آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شامی اور کوہلی میں کون سب سے بڑا میچ وینر ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو سال دوزار تیس کے ورلڈ کپ میں ہمیں اپنے سامنے آنے والے سبھی ویرودے ٹیموں کو پوری طریقے سے برباد کر کے رکھ دیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے انگلینڈ کا پورا بلے باجی کرم دھست ہو گیا جہاں محمد شامی نے کل چار سفلتا ہے حاصل کی وہیں جسپیت بومرہ نے بھی تین وکٹ لے کر پوری کی پوری انگلینڈ کو کیول 139 رنوں پر سمیٹھا اور ٹیم انڈیا نے 100 رنوں سے دماغے دار جیت درج کرتے ہوئے بڑی شانسے سمی فائنل منٹری ماری ہے دیفنڈنگ چیمپئن کا ویشو کپ کا سپنا چور چور کر کے رکھ دیا ہے اس کے بعد تو دوستو اکانہ سٹیڈیم میں زوردار جشن منایا گیا بھارت ماتا کی جائے کے نارو سے لے کر وندے ماترم تک ہر طرف کیول ہندوستان کی جیت کی آتش باجی سے لے کر گنگلین روشنی میں پورا لکھنا انہانے لگا تھا لیکن اسی بھی جیت کے جشن میں مشغول روئی شرما کے پاس جیت کے بعد ہیرو محمد شامی جاتے ہیں اور اچانک سے ان کے پیر چھوک کر انہوں نے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا اور جیسے ہی شامی نے روحید کے پیر چھوے خود روحید بھی ایک پل کے لیے دنگ رہ گیا انہوں نے چلدی سے شامی کو اٹھایا اور گلے لگا لیا وہیں شامی نے جب روحید کے پیر چھوے تو ایک خوبصورت نظارہ دیکھ کر خود کوولی سے لے کر پورا سٹیڈیم حیران رہ گیا تھا ایک مسلم ہوتے ہوئے بھی محمد شامی نے اپنے کپتان کے سمان میں نکیبل ان کے پیر چھوے بلکہ دکھایا کہ وہ روحید کی کتنی عزت کرتے ہیں اس لمحے نے سچ میں کروڑوں کرکٹ پریمیوں کا دل جیت لیا محمد شامی کے یہی انداز کروڑوں فینس کو خوب پسند آیا وہیں پوری دنیا میں اس نے ہاہکار مچا دیا جہاں آپ شوہ بکتر سے لے کر کئی بڑے بڑے دگجوں نے اس پر شامی کو آرہان تو لیا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں سب سے پہلے شوہ بکتر بری طرح سے بھڑک گیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہندوستان کا ترہنگا لینانا تو ٹھیک ہے لیکن روحید کو آپ کے پیر نہیں چھونے چاہیے تھے آپ ایک مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام میں یہ حرام ہے خدا کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھگتے اور آپ ایک نورمل انسان جو کیول کا آپ کا کپتان ہے آپ اس کے سممان میں جھگے یہ کیول نہ خدا کا پانے بلکہ اسلام دھرم پر بھی دبا ہے شامی یدی اسی طریقے کے حرکتیں آپ کو کرنی ہے تو آپ اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیجے اپنے نچو نے جانے سے لے کر کپتان روحید نے مقام چھو لیا کہ دوہزار تیس آتے آتے ومیت جیتنے کے بعد محمد شامی جیسے دگج کھلاری ان کے پیر چھو رہے ہیں یہ ہوتی اصلی سفل تاوہ روحید اپت مہان ہے ساتھ میں محمد شامی نے دھرم کی باونڈریز کو توڑتے ہوئے جو کام کیا وہ انہیں سب سے خاص بناتا ہے سچ میں شامی آپ نے پورے دیش کا سر گرب سے انچہ کر دیا ہے یہاں تک کہ خود آسٹریلیا کے مہان کپتان رکی پونٹنگ کا کہنا ہے کہ روحید اور شامی کی گلڑی بہت گترناک ہے جہاں ایک طرف روحید نے اپنے ٹیم کو سمالا وہیں شامی کی تو کیا ہی بات کی جائے دونوں تو اکیلے ہی بھارت کو ورڈ کپ جلا سکتے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے لیکن مجھے کبھی نہیں لگا کہ محمد شامی روحید شرما کے پیرچویں گے وہاں کیول ہندوستان میں ہی ہو سکتا ہے جہاں ایک مسلم ہو کر بھی شامی نے اپنے کپتان کے پیرچوے اور ہندو سنسکرتی کا ایک عدود نمونہ پیش کیا سلیوٹ ہے شامی آپ کو سلیوٹ ہے بھارت دیش کی مہان تک ہو جہاں دوستو جہاں وہاں ان دونوں سے بے ادن پرواویت نظر آئے تو وہاں مین سنگھ دونی نے جکا سچ میں سبی کا دل جیت لیا جہاں دونی نے کہا محمد شمی اس ورلڈ کپ میں روحید کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوئے ہیں اس کے بینہ بھارتی گندباز یہ دوری لگتی ہے میں پہلے ہی جانتا تھا کہ جو اسے موقع دیا جائے تو وہ ایسا ہی کچھ کمال کر سکتا ہے سامی آپ کمال کے ہیں سامی نے روحید کے پیرچوکر جو کیا وہ سب سے شاندار لمحہ تھا آپ اپنے کپتان کا سمان کے ستک کرتے ہیں یہ ہے محمد شمی نے دکھایا وہ ہمیشہ اس حابدل اور سب سے الگ انسان نہ آئے اسی لئے تو وہ سب کو پسند کرتے ہیں تو دوستو سچ میں پوری دنیا میں آپ شمی اور روحید کا ڈنکہ بج رہے ہیں لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کیا ورلڈ کپ اپنے نام کر پائے گی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی دوستو شمی کو نہیں ملا میند میچ کا آورڈ تو روحید نے اپنا آورڈ شمی کو دے دیا اور اس کے بعد تو رو پڑے تھے دوستو محمد شمی اور جاتے جاتے کچھ ایسا کہ گئے کہ کروڑوں دیشواسیوں کو پھر سے اپنا فین بنا گئے کیا بولے شمی روتے ہوئے ان کے بیان کا برا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے شمی اور شاہین شاہ فریدی میں کون ایک بہتر گندباز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ورل کپ دوزر تئیس میں ایک اور جنگ جیتنے کے لیے آج بھارت کا سامنا انگلینڈ سے ہوا ویسے تو بھائر تکرکٹ ٹیم جیت کے گھوڑے پر سوار ہے لیکن دوستو آج ماملہ کچھ اور تھا انگلینڈ کی ٹیم ایک چوٹل شیر بن کر تہا لے گئی ایسا سب سوچ رہے تھے اور شروعات بھی دیکھے ان کی ویسی تھی ٹاوس بھی وہ جیتے شروعات بھی ان کے نام رہی کیونکہ ہمارے ایک ہلاڑی شبمنگل نو رن پر آؤٹ ہوئے کوہلی زیرو پر تو آئی ار چار رن پر لیکن اکہلے کپتان کافی تھے ستاسی رن بنا کر گئے 101 گندوں میں تو وہیں راحول کے 49 اور سورکمار یادف کے 49 رن تھے دیکھیں بھارتی کرکٹ ٹیم بھلے ہی 239 تک پہنچی لیکن اسے ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے ایک دیمے وکٹ پر وہ کوئی بھارتی گندباز سے ہی سیکھے یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ محمد شمی سے سیکھے دوستو آپ کو بتا دے کہ ہمارے تیز گندبازوں نے ناج انگلینڈ کی ٹیم کے کھمنڈ کو توڑا ہی ساتھ ہی ساتھ ان کے سپرم کو بھی توڑ دیا کہ وہ اس بار کے ورلڈ کپ کی ریس میں ابھی بھی ہیں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی ہماری گندبازی شروع ہوئی نا اور انگلینڈ کی ٹیم کا چیز ویسے ہی انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی کیول میدان میں آ رہے تھے اور باہر جا رہے تھے اب اس کا مین ریزن بنے تھے سب سے پہلے جیسپریت بومرہ جنہوں نے پانچویں عمر میں آ کر ڈیویڈ ملان کو سولا پر کلین بولڈ کیا اس کے بعد جو روٹ بھی دوستو زیرو پر ال بی ڈبلی بومرہ کی گند پر ہوئے تھے لیکن اس کے بعد بن سٹاکس کا وکٹ اڑایا دوستو محمد شمی نے سیرو پر انہیں کلین بولڈ کیا تھا اور اتنا ہی نئی جانی بیسٹو جو 23 گندے کھیل کر دو چوکے جڑ چکے تھے ان کو بھی بولڈ کرنے والے شمی تھے ان فیکٹ دوستو موین علی جن پر جیت کی امیدیں بن چکی تھی جو میدان میں 31 بولے کھیل چکے تھے ان کو بھی شمی نے 15 رن پر راہول کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا دوستو لانگ سٹوری ان شوٹ محمد شمی نے وہ بیک ٹو بیک تین وکٹ دلائے سے کم نہیں جس کے بعد شمی بھمرا اور آگے چل کر بھاگے کی اندبازوں نے اور بھی وکٹس لیے اور اس میچ کو جیت کر بھارت کے نام لکھ دیا ہے جس سے کہ ہم دوبارہ سے پوائنٹس ٹیبل کے شکھر پر پہنچ گئے ہیں اور نوڈ آؤٹ دوستو محمد شمی اس میچ میں سب سے بیسٹ پرفومنس دے کر گئے روحی شرما کے بعد اس کے لئے انہیں ایک خاص اوارڈ بھی دیا گیا لیکن دوستو اس کے بعد شمی کے جو شب تھے وہ آج دل کو چھو گئے آپ کو بتائیں دوستو کہ شمی نے سو کروڑ بھارتیوں کے لئے روحید کے لئے اور اپنے بیان میں کہا سب سے پہلے تو یہ جیت میرے فینس کو سمرپت کرنا چاہوں گا دیکھیں ورلڈ کپ میں جب جب مجھے موقع نہیں ملانا تب تب میدان میں آ کر مجھے پروچساہد کرنے والے میرے فینس ہی تھے تو سب سے پہلے جیت کے حق دار وہ ہیں اور اس کے بعد میری پیاری ٹیم دیکھیں اگر ہم جیتے ہیں تو ایک ٹیم ایفورٹ ہوتا ہے اور ہارتی ہیں تو پوری ٹیم کی کلتی ہوتی ہے آج بھلے ہی سکور کم تھا سکور بورڈ پر لیکن اسے ڈیفنڈ کیسے کرنا ہے یہ بمرا اور باقی گیندباز وار روحید بھائی اچھے سے جانتے ہیں اور جو کمپیٹیبیلٹی روحید بھائی کے ساتھ بیٹھتی ہے ایسی کمپیٹیبیلٹی کبھی ایم ایس دھونی کے ساتھ ہوا کرتی تھی بلکل ٹھیک اونی کی طرح وہ کپتانی کر رہے تھے اور میرے پاس آ کر مجھے کیول اتنا ہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو آپ کے پسندگی کے دبازی کرنی ہے میں بس وہ ہی کرتا گیا اور بیک ٹو بیک وگیٹس ملتے کہیں ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وشو کپ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے بھارتی فینس بھارتی سنسکریتی کو پرموٹ کر رہے ہیں اور انفیکٹ ودیشی کھلاڑی بھی جو بھارتی مول کے ہیں وہ جیشری رام کنارے لگا رہے ہیں تو بھارتی فینس کے لئے میں بھی کہنا چاہوں گا جیشری رام اور ہمارا تیرنگا ہمیشہ اوپر رہے گا مجھے پوری امید ہے کہ ایسے پردیشن سے ہم اس بار کا وشکب بھی جیتے گے دوستو شمی کے جو اس شپ تھے نہ انتیم لمحوں میں واقعی میں دل جیت لے گئے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اتنی اچھی گندباسی کے باوجود بھی نہ شمی کو مین آف دا میچ کا آوارڈ نہیں ملا تھا لیکن روحی شرما کی مہانتہ تو دیکھئے کہ جب انہیں مین آف دا میچ کے آوارڈ سے نوازا گیا نہ تو چار چار وہ بڑے وگٹ لینے والے شمی کو انہوں نے یہ آوارڈ سمرپت کر دیا اور دوستو اتنا کچھ دیکھ کرنا شمی بےہدی بھاوک ہو گئے تھے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتی ہیں کہ وہ ہندی میں انٹریوی دنا پسند کرتے ہیں اس کے بعد تو انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ پورے دیش کا دل جیت لیا ہے آپ کو بتائے دوستو محمد شمی نے روحی شرما سے لے کر پورے بھارت دیش کے لئے کہا دیکھئے جب ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو شبد کم پڑ جاتے ہیں کوئی بھی ٹیم جیتی ہے تو اپنے ٹیم ایفرٹ کی وجہ سے ہماری بلے بازی بھی اچھی تھی اور ہماری گندبازی بھی یہ ایک جھٹ پردشن تھا جس کے چلتے ہم جیتے اور روحید بھائی تو مین او دہ میچ ہونا ڈیزرف بھی کرتے ہیں ایسے کپتان جو کپتانی والی پاری بھی کھیلے اور ٹیم کے لئے کپتانی بھی سمالے ان کو تو مین او دہ میچ کیا ان کو سارے ہی اوارڈز ملنے چاہیے لیکن آج جنہوں نے میرے لئے کیا ہے نا میں اسے جیون پر بھول نہیں پاؤں گا یہ اوارڈ میرے دل کے بہت خاص طور پر قریب رہے گا کیونکہ روحید بھائی نے جو آج میرے لئے کہا وہ سب کچھ ان اوارڈز سے بھی اُبڑ کر ہے اور اسی لئے اس اوارڈ کو میں اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا والکب میں یہ میرا دوسرا مقابلہ ہے لیکن میں شکریہ آدھا کرتا ہوں روحید بھائی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا تب ہی تو میں آپ نے آپ کو ثابت کر پایا اور اب یہ اوارڈ بھی انہوں نے مجھے دے دیا ہے کیا ہی کہوں شبد کم پڑ جائیں گے آج ان کے لئے پس بھارتی فینس اتنا وعدہ کرنا چاہوں گا کہ اس بار کا وشکپ ہم ہی جیت کر لائیں گے دوستو شمی کا بیان واقعی میں دل جیتنے والا ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا شروحی شیرما نے شمی کو اوارڈ دے کر صحیح کیا غلط ہا یا نہ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اپنی کاتلانہ گیتبازی سے انگریزوں کو رودنے والے محمد شمی نے جب ٹیم انڈیا کی جیت کے بعد جائے شریرام کے نارے لگاتے ہوئے بھارت کے تیرنگے کو زوروں سے لہر آیا تو پاکستانیوں اور مسلمانوں کو تو ایک بار پھر سے مرچی لگ گئی جہاں سانیا مرزا اور شویب نے تو اب محمد شمی کو اسلام پر کلنگ بتا دیا تو محمد شمی نے انہیں ترند مدور جواب دیتے ہوئے جو قرارہ بیان جاری کیا ان کی باتیں سن کر تو آپ بھی اس کلاری کو دل سے سلام کرنے کو مجبور ہو جائیں گے تو آخر کیوں شمی نے لگائے جائے شریرام کے نارے اور کیوں لہر آیا تیرنگا اور ایسا کیا کچھ کہا انہوں نے کہ پھر پاکستانیوں کی بولتی بند کرتے ہوئے سب کچھ ہم آپ کو دکھا دیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ روہت شمی بومرا ہمیں کون تھا اس جیت کا سب سے بڑا ہیرو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرورت آئے دوستو ڈیفنڈنگ چیمپئن انگلینڈ کرکٹ ٹیم تو ساتھ میں آسمان پر تھی لیکن انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ٹیم انڈیا ان کے پر اس قدر کدر کر رکھ دے گی کہ اکانہ سٹیڈیم میں گند بازوں کا دب دبا ہمیں دیکھنے کو ملا جہاں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی پاری تاش کے پتوں کی طرح بکر گئی تھی